ہر قسم کی بدتمیزی صحیح ہے ہر قسم کا تشدد صحاہ ہے اور پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نہ گھر بچے ہیں نہ کاروبار بچے ہیں نہ ہمارے بچوں کو شوڑا گیا ہے ہمارے اوپر جبری شدد کے ساتھ ہمیں جو ہے وہاں تشدد کیا گیا ہے پنجابی میں جو جس کو رستہ کہتے ہیں جی رستے کے اوپر لٹکایا گیا میرے ہاتھ باندھ کے جی تو مجھے پیچھے سے پھر اس کو کھینچا گیا چھت کے ساتھ کوئی اتنا موٹا رستہ تھا جس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ بیل کو بھی کھینچے نا تو وہ بھی اٹھ جائے اوپر جو ملک کو چلا رہے ہیں کہ خدا رہا پاکستان کے لیے سوچیں کسی کو گرانے کی کوشش میں خود گرتے جا رہے ہیں نہ گریں ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ جو چاہ رہے ہیں جو جس طرح جس مطلب جو بھی طرح میم کرتے جا رہے ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اسی یہ جو بھندے تیار کر رہے ہیں انہی بھندوں میں ان کی ہی گردنیں بھسیں گے انشاءاللہ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سورابر قداب سے مخاطب ہیں ہمارے ساتھ رزوان مصطفیٰ سیان صاحب موجود ہیں انہیں نے امارکن نیشنلیٹی چھوڑی پاکستان میں الیکشنز لڑے لیکن پھر خبر آئی کہ ایک فون آیا فون پر کچھ ناراضگی ہوئی اور الیکشنز انہیں ہروا دیئے گئے اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ انہیں جیل کے اندر رکھا گیا رزوان صاحب وری مچ والکم جی والکم رزوان صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں میں جی نو مہینے جیل میں رہ کے آئے ہوں جی دو دن پہلے میری رہائی ہوئی ہے اب جیل میں رکھنے کی وجہ کیا تھی انتخابات الیکشنز تو آپ جیت رہے تھے ایکچوال آہ وجہ یہ ہوئی کہ جو نو مہینے کا جو ایف آئی آر تھی کینٹ کی اس میں مجھے نومینیٹ کیا گیا تھا پہلے دن سے ہی اور اور بالکل غلط نومینیٹ کیا گیا یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا ہو یا اور ہمارے لیڈر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ آپ لوگوں نے ایک پر امن احتجاج کرنا ہے اور جب ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو دیفنیٹی ہمیں ہمارا کرنا بھی بنتا تھا تو بس اس کے پیچھے جو بھی پس منظر ہے وہ آپ میرا خیال ہے بہتر جانتے ہیں تو بس اسی کو بیس بنا کے مجھے میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز دیتے رہے مجھے اگر میں کسی جیل سے رہا ہوتا ہوں اس زمانت پہ تو پھر اٹھا لیا جاتا تھا اور پھر آخر میں مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ کے پاس نو مئی کی جو ایف آئی آر ہے اس میں زمانت ہے تو آپ وہ زمانت واپس لے لیں ہم آپ کو اس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آ ایٹ ڈی اینڈ میں نے وہ اپنی گرفتاری اس میں اس ہی ایف آئی آر میں دے دی جس میں آہ میں تقریباً ساڑھے ساتھ مہینے کے بعد الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ نے ہمارے ساتھ واقعی میں انصاف کی ہے جس کا ہمیں آہ شدت سے انتظار تھا کہ کوئی اس کرسی سے ہٹے تو ہمیں انصاف کی طرف لے جانے والی کو بات کرے کیونکہ جو کسی کے ملازم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے جو ریاست کے آپ سر تھوڑا سا ایسے ایکسپلائن کیجئے گا آپ نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی جو زمانت ہے وہ زمانت واپس لیں ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جی یہ پولیس تی پیو گجرہ والا کی طرف سے انسپیکشنز آتی تھی جو ملازم سے ان کے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی اور یہ ڈیمانڈ کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے کی گئی تھی تو آپ نے خود ہی زمانت واپس لے لیا جی میں نے اپنی زمانت واپس تھی کیونکہ وہ مجھے در بدر گھما رہے تھے کبھی وہ مجھے سیالکوٹ لے جاتے تھے کبھی گجرات لے جاتے تھے کبھی ناروال لے جاتے تھے کبھی حافظہ بات لے جاتے تھے تو پھر کئی دن تو مجھے غائب رکھا جاتا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنی جو ایف آئی آر ہے اس پہ جو نو مئی والی جو گجرہ والا کینٹ کی تھی ایف آئی آر اس میں پھر میں نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دی اور یہ جو غائب رکھا جاتا ہے یہ پولیس آپ کو غائب رکھتی تھی جی پولیس جی سپریٹ فارورڈ پنجاب پولیس یہ پنجاب پولیس نہیں یہ بدماج پولیس ہے جی اچھا اچھا چھیک ہے آپ کے ساتھ کو تشدد بتمیزی یہ ساری چیزیں بھی ہوئی جی سب کچھ سا ہے جی ہر قسم کی بتمیزی صحیح ہے ہر قسم کا تشدد سا ہے اور پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ الیکشن کیسے آ رہے ہیں الیکشن مجھے جو رات دست گیارہ بجے بارہ بجے تک جو ریزلٹ آ رہے تھے اس میں تو میں آلماست کچھ ساتھ سڑھے ساتھ ہزار کی لیڈ سے اوپر جا رہا تھا جی پھر اچانک سے میرے ریزلٹ آنے ہی بند ہوگئے کچھ ساتھ آٹھ پولنگ سٹیشن ایسے تھے جو بالکل غائب ہو ہوئے جن کو گوف آپ بولتے ہیں نا پولنگ سٹیشن وہ بھی کچھ آہ کچھ چھے کے قریب میرے علاقے میں تھے اور آہ جو چھے ساتھ یا آٹھ کے قریب پولنگ سٹیشن ہیں جن میں سے مجھے پوری طرح ہرایا گیا مطلب کہ اگر میرے ووٹ آہ جو نون لیگ کا ہلاڑی تھا ان کا اگر اس کے ووٹ سے فورٹی سیون تو اس کے ساتھ سیون فورٹی سیون لگا دیا گیا اور جو میرے تھے میرے سیون کو پتہ نہیں کس طرح سے ایٹ بنا آگے تو ایٹی ون کر دیا گیا یا خالی آگے والا فگر ختم کر دیا یا پیچھے والا فگر ختم کر دیا تو برحال آہ بات تو یہ ہے کہ ہم اصل میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ محبت اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری جو چاہت تھی اس کے لیے ہم الیکشن لڑ رہے تھے یہ جیتنا ہارنا یہ بات کی باتیں آپ کے حوالے سے ایک خبر ظاہر ہے ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ پورا پاکستان اس کے اوپر ظاہر ہے لوگوں نے یہ سنا ہے اور یہ اپ ڈیٹ بھی ہوئی ہے سب کو پتا ہے کیا یہ بات ہے کہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال کیا گیا کسی بڑی شخصیت کے جانب سے اور فون کر کے آپ کو پہلے کچھ کہا گیا پھر جا کر آپ کو الیکشنز ارمائے گی دیکھیں یہ چیزیں اب بہت یہ بہت چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں یہ جو آپ مجھ سے question کر رہے ہیں نا تو اس پہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہماری establishment کے لوگ ہیں وہ آپ کو ڈرانے دھمکانے میں ماہر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی ان کا بھی بھلا کرے اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کیا نا دیکھیں آج میں زیادتی ہیں سینے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ conversation کر رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے جس طرح بھی پاکستان جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اب ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ کیا ہوا کیسے ہوا پاکستان اس طرف جا رہا ہے جیسے crash کرتا ہے نا جب جہاز تو وہ نیچے جاتا ہے ہمیں پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں واپس اوپر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے عمران خان کو بڑے بہادر سپاہی دے دی ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہر طرح کا ظلم ہم نے سہلی ہے نہ گھر بچے ہیں نہ کاروبار بچے ہیں نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا گیا ہے ہمارے اوپر جبری شدد کے ساتھ ہمیں جو ہے وہاں تشدد کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے رستے پہ واپس ہوگا ترکھیاں کرے گا یہ جو 47 کی حکومت ہے یہ چار دن کی چھے دن کی حکومت ہے آپ کی اجازت سے آگے آگے جاؤں گا لیکن میں اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رزوان صاحب کے حوالے سے خبر ریپورٹ ہوئی کہ شاید انہیں کوئی ٹیلی فون کیے گئے آگے سے یہ بھی جذباتی ہوگئے اس کے بات چیدیں اور زیادہ خراب ہوئی اور وہ مزید خراب ہوتی چلے گی رزوان صاحب بار بار تشدد کی بات چید کر رہے ہیں آہ تشدد آپ پر فیزیکل ٹارچر تھا جی فیزیکل ٹارچر جی مجھے پنجابی میں جو جس کو رستہ کہتے ہیں جی رستے کے اوپر لٹکایا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے رستے کے اوپر جی رستے کے اوپر میرے ہاتھ باندھ کے جی تو مجھے پیچھے سے پھر اس کو کھینچا گیا چھت کے ساتھ کوئی اتنا موٹا رستہ تھا جو جس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ بیل کو بھی کھینچے نہ تو وہ بھی اٹھ جائے اوپر ایسے آپ دونوں کر کے آپ چھت کے ساتھ کے ہوئے نہیں نہیں پیچھے سے ہاتھ آپ پیچھے لے کے جائیں اور پیچھے سے باندھنے کے بعد اوپر کھینچا گیا جی تو یہ کتنی دیر آپ لٹکے رہے ہیں بہت زیادہ ظلم ہے وہ یہ کوئی دیکھیں انسان یہ ہمارا جو جسم ہے نا میں نے تو کبھی زندگی میں ایک جو ہوئی ہے وہ بھی شاید مجھے نہیں ٹچ کی ہوگی الحمدللہ میں امریکہ میں بہت بہترین زندگی گزار رہا تھا بہت اچھا کاروبار کر رہا تھا لیکن کیونکہ میرے دل میں پاکستان کی محبت تھی پاکستان کی چاہت میں ہم مطلب اپنے ملک واپس آئے ہیں کہ انہاں ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں لیکن ایک برا وقت تھا ایک برا سپنا تھا تو وہ گزر گیا آپ کے سامنے کچھ ڈیمانڈ بھی رکھی گیا اس طور پر ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس تو جب آپ پہ تشدد کیا جائے تو ایک ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ امران سان کے ساتھ وفاداریاں چھوڑ دو آپ نے گاجی نیشنلیٹی چھوڑ دی ہے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں نیشنلیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے جی میری نظر میں میں نے کچھ اور جگہوں پہ بھی کچھ باتیں کی میں نے کہا ہر بندہ خواہش کرتا ہے آپ کے جتنی بھی پاکستان کے بڑے بڑے شرافیہ ہیں ان کی خواہش ہے بلکہ جو بھی آپ حال ہی میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ملک چھوڑ گئے میں نے کہا ہر بندہ سوچتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ ہم چلے جائیں نا امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں تو میں کہہ ہم وہ سپاہی ہیں خان کے جو ہر چیز چھوڑ گئے ان بہترین ملکوں سے اپنے ملک کو نمبر ون بنانے آئے ہیں آپ کے والد صاحب نے بھی کہا کہ بس میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک بات کہی تھی بیٹا میں تمہیں صرف ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ گردن کٹ جائے جھکے نا گردن کٹ جائے جھکے نا بالکل جی ٹھیک ہے آچھا اور جو جو آپ بڑی جبوں پر بتا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کمیونکیشن کی وہ بھی ماشاءاللہ سے جناب جب انہیں موقع ملتا ہے وہ بھی امریکہ ہی چلے جاتے ہیں وہ بھی امریکہ بیس تک بھی سارے جاتے ہیں سارے جاتے ہیں جی ہمارے دیکھیں پا کوئی بھی کوئی بھی جو اس ہمارے اس کنٹری میں کوئی بھی ہے نا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس ملک سے جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں ابھی مطلب دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے دوست بہت اچھے کاروبار کر رہے تھے یہاں پاکستان میں تو جب باہر آٹھ مہینے یا دس مہینے کے بعد ہم نکلے ہیں آزاد ہوئے ہیں تو پوچھا وہ کدھر ہے پتا چلا جی وہ کینیڈا موو ہو گیا ہے وہ دوسرا کدھر ہے ابو بکر کدھر گیا ہے بلال کدھر گیا ہے مطلب یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ اگر یہ ہمارے دوست ہمارے بھائی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا اس ملک میں میں تو صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے ان لوگوں کو بھی جو ملک کو سنبھال رہے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں کہ خدا رہا پاکستان کے لیے سوچیں کسی کو گرانے کی کوشش میں خود گرتے جا رہے ہیں سر امریکہ کے اندر آپ کا بڑا influence ہے میں دیکھ بھی رہا تھا جو بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ امریکن authorities کے ساتھ ملتے ہیں باتشیت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے قریبی تعلق ہیں کیا یہ Trump administration سے آپ کو کچھ امیدیں ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق یا پھر اس حوالے سے کوئی باتشیت یا گفتکو کریں گے اور پھر جو امریکہ کے اندر ہوا ہے کیا Trump administration یا جو بھی administration آئے گی ان کے اوپر ایک دباؤ pressure رہے گا دیکھیں Trump جو ہے president Trump کا دور میں امریکہ میں گزار کے آئے ہوں میں اس وقت دیکھ کے آئے ہوں کہ وہاں پہ انسان کی respect تھی وہاں پہ کاروبار تھے انسانیت humanity پہ بات ہوتی تھی لیکن یہ جو دور ابھی چل رہا ہے اس لئے دیکھیں ہم ضروری نہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو امریکہ میں پتا چل رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادتی ہیں اور یہ ان کا کام بنتا ہے international level پہ ہمارے resources جو ہیں وہ اس ہی لئے ہم یہ global village ہے نا اگر میرے کسی پاکستان کے بہت ہی ایسے narrow گاؤں میں بھی کچھ ہو رہے نا اگر تو وہ بھی آپ کو اگلے ہی لمحے لاہور میں بھی پتا چل جائے گا آپ کو کراچی میں بھی پتا چل جائے گا اسلامباد میں بھی پتا چل جائے گا اور right away نیو یاک میں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے پیچھے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس government نے تو بالکل نہیں اٹھائی بائیڈن صاحب کو چاہیئے تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے دیکھیں ہم لوگ مل کے حکومتیں کرتے ہیں اگر ایک counselor level کا بندہ ہے تو وہ counselor سے start ہوتا ہے تو اس کے کم سے کم chairman اور mps جو ہیں اس کے لیے کچھ کرتے ہیں اگر وہ problem میں آتا ہے پاکستان اگر problem میں ہے تو پوری دنیا کو اس کی آواز اٹھانی چاہیئے تھی اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ انشاءاللہ اللہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ ہمیشہ سے جنگ بندی کا کام کرتے ہیں ہمیشہ سے وہ اب کاروبار کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ٹرمپ کے آتے ہی سب سے پہلے فلسطین میں جو جو فساد چل رہے جو problems چل رہی ہیں یہ جنگ چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ وہ بندہ ایک اچھے mind کا آدمی ہے ایک اچھا انسان ہے تو definitely وہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کرے گا ہماری حکومتوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملیں گے آپ کو بھی بتا ہے کہ اس ملک میں زیادہ majority جو ہے وہ چیزیں کہاں سے چل رہی ہیں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یا کوئی بھی کچھ بین الاقومی کرمنشنز ہیں موائدے ہیں ایگریمنٹ سے جن کا سگنیٹری پاکستان بھی ہے یادہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں گی تو تمام تر ممالک یعنی پوری دنیا اس کو ریسپونٹ کرے گی پوری دنیا کے ادارے اور امریکہ بینگ کا سپر سپر پار اس کی ریسپونسبلیٹی بنتی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت ساری اخلاقیات کے اوپر لیٹسی کے کیا چیزیں انفورڈ ہوتی ہیں اب یہ بتائیں کہ سر جو کال رات کو کیا گیا ہے یہاں پر شکخون مارا گیا ہے رات کی تارکی میں آئین ہی طرح میں سرویسز چیف کو ملازمت مدد میں اضافہ ججز اس کے بعد کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی امید پتہ ہوئی ہے کہ اب مشکل ہے یا کیا آپ نے کیا محسوس کیا ہے دیکھیں اگر ہمیں امید نہ ہوتی تو ہم خان کے ساتھ اس طرح سے ڈٹ کے کھڑے تو نہ ہوتے ہمیں امید ہے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ امران خان صاحب جیسے ہی چیزوں کو چیزیں بہتری کی طرف جگتی ہوئے میں نظر آ رہی ہیں عدلیہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا بھلا نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف پورا من جماعت ہے یہ نون لیگ یہ ہواری ہوئے ہوئے ہیں اس وقت ملک کے اوپر ان نے قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ جو چاہ رہے ہیں جو جس طرح جس مطلب جو بھی ترامیم کرتے جا رہے ہیں نا یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اسی یہ جو پھندے تیار کر رہے ہیں نا انہی پھندوں میں ان کی ہی گردنیں پھسیں گے انشاءاللہ طالعہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل میلیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آہین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مقامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ